ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم شگر کے پیشنٹس کو کمپلیٹ گائیٹ کریں ان کی ڈائٹ کے بارے میں، ان کے فوڈ کے بارے میں، ان کے دیلی سٹیپکل ڈائٹ کے بارے میں یہ جانا بہت ضروری ہوتا ہے اور یہ بینگر ڈائیبیٹل آجسٹ ہمارا کام ہے کہ ہم اپنے تمام ڈائیبیٹیز کے پیشنٹس کو اس کمفیوزن سے باہر نکال لیں کہ انہیں کیا کھانا چاہیے اور کتنا کھانا چاہیے ہم ان کو ایک ایسی ڈائٹ کے بارے میں بتائیں کہ جس کو وہ کا زندگی اپنا سکیں یا ان کے سوشل اکنومک سٹیٹس کو دیکھتے ہوئے ان کی روز مرہ کی جو گزہ ہے اسی میں ہی رہتے ہوئے ہم ان کو بیلنس ڈائٹ کے بارے میں گائیڈ کر سکیں ہماری کوشش بھی ہونی چاہیے اور تمام لوگوں تک ایک ہی میسج ہے کہ فینسی ڈائٹ پلان دیتے ہوئے ہم تو دے دیتے ہیں مختلف میڈیا پہ پلاتفارم پہ آویلیبل بھی ہوتے ہیں لیکن ایسی کوئی ڈائٹ پلان ہم پروائیڈ نہیں کرتے ڈائیبیٹیز ٹیلیکیئر کے پلاتفارم پہ آپ کوئی ایسا ڈائٹ پلان نہیں ملے گا جو کہ آپ کے کچن سے باہر ہو ایک روز مرہ کی زندگی ہے ایک دیسی زندگی جو ہم گزارتے ہیں اس میں کیا چیز کھانی چاہیے اور کیا چیز نہیں یہی ڈائیبیٹیز ٹیلیکیئر کا محسن جائے جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ڈائیبیٹیز ٹیلیکیئر اپنے ڈائیبیٹیز کے پیشنٹس کو جو سب سے زیادہ جو گائیٹ کہتا ہے وہ فیوڈ کے بارے میں گائیٹ کہتا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ڈائیبیٹیز جو ہے وہ ایک لائف سٹائل کی ڈیزیز ہے جس کا علاج صرف اور صرف دواؤں سے ممکن نہیں ہے دواؤں کے ساتھ ساتھ ہمیں گزا کا صحتمند طرز زندگی کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے تب ہی آپ کی شغیر نہ صرف کنٹرول ہوگی بلکہ آپ کی زندگی کی جو کالیٹی ہے وہ بہتر سے بہترین ہوگی اور آپ بھی ایک صحتمند زندگی اسی طریقے سے گزار سکیں گے جیسے کہ ایک ڈائیبیٹک پیشنٹ گزارتا ہے تو آج کے ٹاپک اس کا ریلیٹشن جو ہے وہ بیسیکلی ہماری بوری پلیلیس ہے جو کہ فوٹ فور ڈائیبیٹک کے نام سے ہماری یوٹیوب چینل پر موجود ہے اور اس کا تعلق جو ہے وہ ایک ڈائیبیٹک پیشنٹ کو کیا کھانا ہے کیسے کھانا ہے کون سے چیز کھانی چاہیے کتنی کھانی چاہیے ان تمام چیزوں پر ہم نے دسکشن کیوئی ہے آج کا جو ٹاپک ہے جو موضوع ہے جو اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد ہے وہ بہت سارے لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ آپ روٹی کی بھی اجازت دے رہی ہیں آپ چاول کی بھی اجازت دے رہی ہیں شگر کے بیشنٹ کو ایسا کچھ بھی نہیں کھانا چاہیے تو یہ بات کہاں تک صحیح ہے کہاں تک غلط ہے کن چیزوں میں کیا میٹس ہیں اور کیا فیکس ہیں اس ویڈیو میں ہم یہ تمام چیزیں ڈسکس کریں گے کہ اگر آپ کے ایک دل کوئی ایسا ہے جو آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ تم شگر کے بیشنٹ ہو تمہیں روٹی نہیں کھانی ہے یا تمہیں چاول بلکل چھوڑ دینے ہیں تو اس میں کہاں تک حقیقت ہے کیا شگر کے مریضوں کو تمام چیزیں چھوڑ دینی چاہیے کونسی چیزوں کا بلکل بائیکارٹ کر لینا چاہیے یہ تمام چیزیں کیوں ہیں کیوں آپ اپنے اردگردی باتیں سنتے ہیں اور ان تمام چیزوں کا حل کیا ہے تو اس ویڈیو میں ہم یہ تمام چیزیں ڈسکس کریں گے اور امید کرتی ہوں کہ فوڈ کے حوالے سے آپ لوگوں کی جتنی بھی کنفیوزنز ہیں وہ اس ویڈیو کے ذریعے نہ صرف حل ہو جائیں بلکہ میں تمام لوگوں کو دعوت دیتی ہوں کہ مجھے سننے والے جو اس دنیا میں کہیں بھی مجھے سن رہے ہیں چاہے آپ کسی بھی لینگویج سے تعلق رکھتے ہیں اپنا سوال ہمیں پوسٹ کیجئے کمنٹ کیجئے تاکہ ہم آپ کے سوال کا برائے راز جواب دے سکیں اور کمنٹ کے تو جو ہے وہ آپ کے تمام نسکلوں کا حل کر سکیں تو اس ویڈیو کا ان تک ضرور دیکھیں گا اگر آپ نے ہمیں ابھی بھی ٹیون ان کیا ہے تو ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب پہ لیجئے تاکہ ڈیابیٹیز چلی کر کے پلاتفارم پہ آنے والی ہر ویڈیو جو کہ تقریباً روزانہ ہی اپلوڈ ہوتی ہے ایک نئے ٹاپک کے بارے میں ایک نئے سیزنل فوڈ کے بارے میں سیزنل فوڈ کے بارے میں شگر کے حوالے سے انسولین کے حوالے سے تمام چیزوں کے بارے میں جو بھی ویڈیو اپلوڈ ہو اس کی نوٹیفیکیشن آپ نے پانچھیں فوڈ پور ڈیابیٹیکس ایک بہت بڑا سبجکٹ جس پہ ہم اس کو کوشش کریں گے کہ ایک چھوٹی ویڈیو کے اندر ان تمام چیزوں کا جواب دے سکیں سب سے پہلی بات یہ ہے یہ روٹی اور چاول کی اتنی زیادہ میت کیوں ہے کیا ہم تم ڈیابیٹیک پیشنٹس کو یہ ریکمینڈ کریں کیا آپ روٹی بھی چھوڑ دیں چاول بھی چھوڑ دیں تو دیکھیں ایک بات ہوتی ہے کہ شگر کے مریضوں میں بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ آپ نے کارب انٹیک پہ تھوڑی سی پابندی ہوگی کارب کیا ہے کارب بیسیکلی ہم جتنا بھی کھانا کھاتے ہیں اس میں بیسیکلی تین بڑے گروپ ہوتے ہیں ایک کاربو ہائیڈریٹ ہمارے پاس پروٹین ہے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس فیٹ ہے یہ تین بڑے گروپ ہوتے ہیں جو کہ کسی بھی کھانے میں جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہوتے ہیں کاربو ہائیڈریٹ کے کم انٹیک سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جسم میں شگر کا لیول کم بڑھتا ہے دائیبیٹیک پیشنٹ میں ہمیں جس چیز کا خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے کوئی بھی ایسی گزہ کا استعمال نہ کیا جائے جو آپ کے بلڈ شگر کے لیول کو تیزی سے بڑھا دیں اب کاربو ہائیڈریٹ جو ہے وہ ہمارے ہر کھانے کے اندر موجود ہے لیکن کاربو ہائیڈریٹ کی دو قسمیں ہوتی ہیں میں بار بار یہ چیزیں اس لیے ڈیٹیل میں بتاتی ہوں کہ آپ لوگو سمجھ میں آجائیں ایک سمپل کارب ہوتا ہے یعنی کہ ایسا کاربو ہائیڈریٹ جو کہ چینی جیسی شکل میں ہوتا ہے بظاہر نہیں ہوتا لیکن اس کے اندر بلکل وہی کیفیت ہوتی ہے جو کہ چینی میں ہوتی ہے تو شگر کا پیشنٹ چینی تو چھوڑ دیتا ہے لیکن وہ تمام چیزیں نہیں چھوڑتا جس کے اندر سمپل شگر موجود ہے بلکل چینی کی طرح موجود ہے ہمارے جسم میں جاتی ہے اور وہ شگر لیولز کو بڑھا دیتی ہے جس میں ہمیں شامل ہے جو خاص طور پر چیزیں شامل ہوتی ہیں وہ میدے کا آٹا ہوتا ہے تو آپ نے اگر روٹی نہیں کھانی ہے تو سفید آٹے میدے کے آٹے spécial آٹے کی روٹی نہیں کھانی ہے اگر آپ نے چاول کا استعمال کرنا ہے تو چاول اگر نہیں کھانا ہے جو کہ سمپل شگر کی پوم میں ہے وہ سفید چاول ہے سفید چاول کا استعمال نہیں کھانا سمپل شگر کی پوم میں آپ کے پاس یعنی کہ سمپل کارپ کی جو پوم ہے وہ ہے آپ کے پاس coldrin کی شکل ہے جس کے اندر ایک tiene تقریباً 8 چمت چینی موجود ہے کہیں کہ روٹی چھوڑ دیں چاول چھوڑ دیں ہم پر بھی اترازات اٹھاتے ہیں کہ میڈم آپ کیوں چاول کی اجازت دیتی ہیں کہ چاول سے تو شگر بڑھتی ہے مسئلہ یہ ہے کہ آگائی کی کمی ہے تو ہر وہ چیز جو تیزی سے شگر بڑھاتی ہے وہ سمپل کارب کلاتی ہے سمپل کارب وہ کارب ہوتا ہے جس کے اندر فائبر نہیں ہوتا تو اگر آپ نے روٹی کھانی ہے تو آپ پول بیٹ آٹے یعنی عام طور پر چکی کے آٹے کی روٹی جس میں بوسا شامل ہو چکی والوں کے پاس بھی بہت ساری روٹی ہوتی ہے بہت سارے آٹے ملتے ہیں جس سے روٹی بنای جاتی ہے تو اگر آپ بوسے والے آٹے کی روٹی کھاتے ہیں تو آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے کوئنٹیٹی پر فوکس کرنا ہے کتنی روٹی کھانی ہے اس پر ہم نے ویڈیو بنائی بھی چاول کھانا چاہتے ہیں تو سفید چاول نہ کھائیں براون چاول کھا لیں پابندی نہیں ہے روٹی اور چاول شوڑنا مسئلے کا حل نہیں ہے ہم اپنے مزدور کو ہم اپنے وہ لیبر طفقہ جس کے گھر میں دو وقت کی روٹی مشکل سے بنتی ہے ہم اس کی روٹی نہیں چھڑوا سکتے ہم اس مزدور کی روٹی نہیں چھڑوا سکتے جو صبح ناشتہ کر کے گھر سے نکلتا ہے بھوٹ میں کام کرتا ہے کوئی اس کے پاس فیسیلٹیز نہیں ہے اور وہ رات کو گھر آکے کھاتا ہے تو ہم اس کے سامنے خالی سبزی یا کوئی ایسی چیز نہیں رکھ سکتے خالی دال نہیں رکھ سکتے otherwise اس کے جسم میں بہت ساری چیزوں کی کمی ہونا شروع جائے گی تو آپ اس کی زندگی بہتر نہیں بنائیں گے بلکہ بہترین بنا دیں گے روٹی آپ نے کیسے کھانی ہے چاول آپ نے کیسے کھانا ہے سمپل شگر کی بات کرتے ہیں تو پھلوں کا جوس نہ پیئیں پھل کھائیں تو مسئلے کا حل چھوڑنا نہیں ہے مسئلے کا حل ان تمام چیزوں کا استعمال کریں جس کے اندر کمپلیکس کارپ یعنی کے پائبر موجود ہے جس پہ ہم نے ویتہاشا ویڈیوز بنائی ہر فروٹ کی کوئنٹیٹی ہر کھانے کی چیز کی کوئنٹیٹی شامل ہے اس کا دھیان رکھیں پھر چاہے آپ روٹی کھائیں چاہے آپ چاول کھائیں چاہے آپ آم کھائیں ابھی ہم نے آم کی ویڈیو اپلوڈ کی ہے اس پہ بھی اعتراضات ہوئے کہ آم نہیں کھانا چاہیے ایسا بلکل بھی نہیں ہے اگر آپ اعتدال پسندی کے ساتھ کھاتے ہیں تو اللہ کالا کی بنائی گئی ہر شہ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں زیادتی کسی چیز کی نہیں کرنی ہے ہر چیز کی ایک اماؤنٹ ہے جس کی آپ کی باڈی میں ریکوائرمنٹ ہے اگر آپ یہ تمام چیزیں چھوڑ دیں گے تو نہ صرف آپ کے اندر یہ کہ شگر نہیں جائے گی نہیں جائے گی لیکن اس کے ساتھ ساتھ پروٹین کی کمی ہوگی وائٹیمنز کی کمی ہوگی منورز کی کمی ہوگی اور پھر ایڈینڈ ڈاکٹ صاحب کے پاس جا کے کہتے ہیں کہ ڈاکٹ صاحبہ کمزوری بہت ہونے لگی ہے ڈاکٹ صاحبہ چکر بہت آتے ہیں سٹیمنہ کن نہیں ہے کیونکہ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر چاروں نہ چار انہیں سپلیمنٹس لگتے تھے تو خدارہ اپنے آپ کو ان سپلیمنٹس سے پاتھ دیئے قبرتی چیزیں کھائیں روٹی اور چاول چھوڑنا مسئلے کا حل نہیں ہے تو اس ویڈیو کا یہی مقصد تھا ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں ہر گزہ کے بارے میں پورشنز رانتے رہیں اور اپنے زندگی کو بہتر سے بہترین بنانے کی طرف جو ہے فوکس کریں ایک اور بات ہمارے ہر پیشنٹ ہر فالور اس لیے تو پریشان رہتا ہے کہ میں یہ کھا سکتا ہوں یا یہ نہیں کھا سکتا لیکن خدارہ کوشش کیلوری کنزمشن کے ساتھ کیلوری برنن پر بھی فوکس کریں کہ آپ کیلوری جو لے رہے ہیں اس کو برن کتنا کر رہے ہیں ایکسرسائز کتنی کر رہے ہیں اگر آپ نے خانے کے ساتھ ایکسرسائز شروع کر دی تو کوئی دو رائے نہیں ہیں کہ اگر آپ ارلی سٹیج پر شگر کھیں تو آپ کی ناصف شگر ریورس ہو جائے گی کنٹرول ہو جائے گی اور آپ کی زندگی بھی بہت پہترین ہو جائے گی میں بہت خیال رکھ لے گا دوہو میں آگے مجھے 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 مجھے